اگرامی قدر قبل اس کے درس قرآن کا بقائدہ آغاز کیا جائے آپ کے سامنے دو تین اہم امور کے حوالے سے اپنی چند گدارشات رہا چاہتا ہوں الحمدللہ لاکڈون اور کرونا وائرس کی وبا کے دوران جو مساجد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آباد رہی ہیں جن میں بڑی تعداد میں لوگ آتے رہے ان میں آپ کا یہ مرکز قرآن و سننہ بھی شامل ہے الحمدللہ اس مرکز میں اتقاف کی تعداد کے حوالے سے بھی بابندی جو ہے کوئی بھی آئید نہیں ہے اس وقت چنانچہ جتنے بھی دو سے اتقاف کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اتقاف کر سکتے ہیں انہوں نے اتنی ریکویسٹ کی ہے کہ بستروں کے درمیان ایک بستر کی جگہ حالی ہونی چاہیے تو میں نے جواب میں انہیں یہ بات کہی ہے کہ اتقاف پہلے ہی اپنی ایک حد بندی کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کی عنایت ہے کہ انشاءاللہ ہم ان حالات میں بھی اور ان ایام میں بھی برپور انداز کے اندر رمضان و بارک کی برکات سے فیضیاب ہو رہے ہیں درس ہو رہے ہیں تدریس ہو رہی ہے خلاصہ قرآن کو سنا جا رہا ہے قیام اللیل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اتقاف کے حوالے سے بھی کوئی بندش اور کوئی دباؤ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر اسی طرح کے معمولات رہے تو یہ وبا کا وقت بھی گزر جائے گا اور یادیں باقی رہ جائیں گی کہ الحمدللہ اس وقت جبکہ پوری قوم کرونا وائرس کے دباؤ کے نتیجے کے اندر خوف کا توہم کا پریشانی کا اور استراب کا شکار ہو چکی تھی ہم فقیروں نے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ جو بھی وبا جو بھی بیماری آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ ہی لے کے جاتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے لوگوں کو حوصلہ دیا ان کو امن کا درست دیا اتمنان کا درست دیا شفاہ کا درست دیا اور ان کو یہ بات سمجھائی کہ جب تک آپ کی موت کا وقت نہیں آیا کوئی وائرس آپ کو نہیں مار سکتا کوئی بیکٹیریا آپ کو نہیں مار سکتا اللہ کا شکر ہے میں جہاں پر بھی جاتا ہوں لوگ بڑے پیار کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ چاہے وہ سیاسی جماعت کے کارکن ہوں یا کسی دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہوں بڑے ہی پیار کے ساتھ دعا دیتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ نے بھی اور آپ کے چھوٹے بھائی نے بھی لوگوں کے دلوں سے خوف کو خرچنے کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور حقیقت کے اوپر قائم رکھے اور زندگی کے آخری سانسوں تک وائرس بیکٹیریا بیماریوں کے خالق سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے حضر عدق رامی قدر دوسرا اعلان یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جو کہ محسن پاکستان ہیں اور پاکستان کو ایٹمی اعتبار سے مسلح کرنے میں ان کا نمائی کردار ہے مشرف کے دور کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی دباؤ کا نشانہ بنایا گیا جبرن قوم کے سامنے تزہیق کی گئی اب اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب دوبارہ نظر بند ہیں ان کے ساتھ ہی ان کے رفاقہ پرسو مرکز میں تشریف لائے تھے اور ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کہ ڈاکٹر صاحب نے حسوسی پیغام بیجا ہے کہ یار میری رہائی کے لیے بھی آپ آواز اٹھائیں اس لیے کہ آپ ہر ایشو کے پر جو سچا ہوتا ہے آپ آواز کو اٹھا دیتے ہیں تو میں نے ان کو یقین دھانی کروائی تھی کہ انشاءاللہ ہم محسن پاکستان کے حق کے اندر آواز کو اٹھائیں گے اور برپور طریقے سے آواز کو اٹھائیں گے کہ ان کا حق بنتا ہے وہ یونیسٹریز میں جائیں کالوجیز میں جائیں اپنے علم کو لوگوں کے سامنے ڈلیور کریں اور جو کچھ بھی انہوں نے علم حاصل کیا اس کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کا سبق دیں درست دیں حضراتِ گرامی قدر کہ آپ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہرے جکدہتی کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹ سب جیسے لوگ جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ فرمائے اور ہمیں محسن کشی سے محفوظ فرمائے تیسری بات یہ ہے کہ حضراتِ گرامی قدر حتمِ نبوت کے ڈاکو اسلام سے خارج مرتد اور زندگی قادیانیوں کا گھرو ہر آن مسلمانوں کے عقائد کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اب حالیہ یام کے اندر انہوں نے دوبارہ اس بات کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ مسلمان اگر حتمِ نبوت کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیوں بات کرتے ہیں حضراتِ گرامی قدر قادیانی اس بات کا چکمہ دینا چاہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو نیا نبی کیوں نہیں آ سکتا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور کے بعد نہیں بلکہ حضور سے پہلے ملی تھی آپ جس وقت جھولی یہ مریم کے اندر موجود تھے آپ نے اسمر کا اعلان فرما دیا انی عبداللہی آتانی الکتاب واجالنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہر نبوت بھی دی ہے حضور سے پہلے ہم ہر نبی کو مانتے ہیں جو اللہ کا سچا نبی ہے لیکن حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے ہم اس کو مرتد مانتے ہیں زندیق مانتے ہیں کافر مانتے ہیں اور وہ آج ہم سے اسلام کی ڈیفینیشن بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم غیر مسلم تو ہمیں قرار دیتے ہو اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے اسلام کی لمبی چوڑی ڈیفینیشن نہیں کرتا بس اتنی بات کہتا ہوں کم از کم اسلام میں شامل ہونے کے لیے ارکان اسلام کی پبندی ضروری ہے اسلام کا پہلا رکن شہادتین ہے جس کا آسان ترین ترجمہ یہ ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں حضرات اکرامی قدر قادیانی نماز کی بات کریں روزے کی بات کریں حج کی بات کریں زکاة کی بات کریں وہ پھر بھی کافر ہیں وہ پھر بھی برتد ہیں وہ پھر بھی زندیق ہیں اس لیے کہ وہ شہادت ہیں ان کے اپر پورے نہیں اترتے ایک بندہ کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں اللہ ایک ہے لیکن وہ اللہ تعالی کا بیٹا بھی ماننے اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی ماننے عیسائی بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر اپنے شرک کے اوپر اپنی مہر کو لگاتے ہیں حضرات اکرامی قدر کوئی اللہ تعالی کی ذات کا کسی کو حصہ بنا کے یہ بات کہیں میں نے زبان سے اشد واللہ الہ الا اللہ کہہ دیا ہے اس لئے مجھے مسلمان ماننو اسی طرح حضرات اکرامی قدر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے میں نے شہدو انہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اس لئے مجھے مسلمان ماننو اگر تم نے اپنے آپ کو مسلمان منوانا ہے یا ہماری زبانوں سے اسلام کو اپنے حق کے اندر لفظ اسلام کا جو ہے استعمال کروانا ہے تو تمہیں غلام احمد کا دیانی کو مرتد بھی کہنا پڑے گا کافر بھی کہنا پڑے گا زندیق بھی کہنا پڑے گا ملعون بھی کہنا پڑے گا کذاب بھی کہنا پڑے گا اگر اس کے بغیر تم چاہتے ہوگا تم اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہہ کے ہم تمہیں مسلمان مان لیں ہم فقط کلمے کے اجمال کی وجہ سے تمہیں مسلمان نہیں مان سکتے بلکہ کلمے کی تفصیل کے اوپر بھی تمہیں جو ہے اپنے عقیدے کو اس کے مطابق بنانا پڑے گا حضرات اکرامی قدر اس بارے میں جو قادیانی ویب سائٹ ہے اور ان کا پر اپوگنڈا پوری شدومت سے جاری ہے میں اس بات کے اوپر گرہ کو لگا کے کہنا چاہتا ہوں حضرت سنا اللہ عمر السری رحمت اللہ علیہ کا ایک روحانی بیٹا ہونے کے ناتے کہ گلام احمد قادیانی ان کے مناظرے کا مقابلہ نہیں کر سکا ان کے چیلنجے مباحلہ کا مقابلہ نہیں کر سکا آج میں پھر کسی چھوٹے موٹے مربی کی بات نہیں کرتا بلکہ مرزا مسرور کو چالیں دینا چاہتا ہوں اور جا مرزا تو اپنی بیوی کو لے کے آم اپنی بیوی کو لے کے آم تو اپنے بیٹوں کو لے کے آم تو اپنی ذات کو لے کے آم پھر بدعا کریں گے جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لانت ہوگی حضرات اکرامی قدر میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا مسرور تو بڑی دور کی بات ہے اس کی آنے والی نسلیں بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتی انشاءاللہ جب تک ہم جیسے گناہگار فقیر زندہ ہیں حتم نبو زندہ بات کے نعرے لگتے رہیں گے حضرات اکرامی قدر اور ہم ان کو انشاءاللہ ڈٹ کے مردہ بات کہتے رہیں گے حضرات اکرامی قدر اس کے بعد جو آج کا مضمون جس کو میں آپ حضرات کے گوشت گدار کرنا چاہتا ہوں سورہ فرقان پہلے نمبر کے اوپر سورہ فرقان کے مر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا دکھر کیا تبارک اللہ دی نزل الفرقان علی عبدہی لی یکون للعالمین نظیرہ بابرکت ہے ذات اللہ تبارک و تعالی کی جس نے اپنے بندے کے اوپر یعنی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کے اوپر فرقان کا نزول فرما دیا قرآن کے بہت سے نام ہیں قرآن نور مبین بھی ہے قرآن کتابِ حمید بھی ہے قرآن کتابِ کریم بھی ہے قرآن کتابِ مجید بھی ہے لیکن قرآنِ مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے فرقان کا مطلب یہ ہے حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا شرق اور توحید کے درمیان فرق کو واضح کر دینے والا گمراہی اور ہدایت کے درمیان حد فاصل کو قائم کر دینے والا حضراتِ قرآنی قدر جو قرآن کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے جو قرآن نے جس عیس کو حق کہا وہی حق ہے جس عیس کو قرآن نے سچ کہا وہی سچ ہے جس کو قرآن نے توحید کہا وہی توحید ہے میری اسبیت میرا فہم میری سوچ میرا رویہ وہ حق کا میار نہیں بلکہ قرآنِ مجید میارِ حق ہے جس کے اوپر قرآن کی مہر لگی ہو وہ بات سچی ہے اور جس کے اوپر قرآن کی مہر لگی نہ ہو وہ بات جھوٹی ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرقان اتارا فرقان کا مطلب ہوتا ہے کسوٹی جس کے دریئے چیزوں کو پرکھا جا سکے حضراتِ قرآنی قدر آج کسی نے اپنے قائد کا جائدہ لینا ہو اپنے عامال کا جائدہ لینا ہو اپنے نظریات اور نکتہِ نصر کا جائدہ لینا ہو وہ اپنے نظریات کو قرآن پر پیش کر دے گا اگر قرآن کے مطابق ہوں گے سچے ہوں گے اور اگر قرآنِ مجید ان کی صداقہ ان کی تصدیق نہ کرے وہ نظریات جھوٹے ہوں گے حضراتِ قرآنی قدر اس صورت میں اللہ تعالی نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کا عالم کیا ہے وَإِذَارَاتْهُمْ مِمْ مَقَانِمْ بَعِدٍ سَمِعُ لَهَا تَغَيُّذَمْ وَزَفِیرَا انسان جہنم کو اگر دور سے دیکھے تو جہنم کو چیختا چنگھارتا اور اس کو اونچی اونچی آواز سے غصے کے ساتھ آوازیں دیتا ہوا پائے گا حضراتِ قرآنی قدر جس وقت مجرم اس جہنم کے اندر زنجیروں سے جگڑ کے کسی تنگ مقام کے اندر پھینک دیا جائے گا ایسے عالم میں وہ اپنے لئے موت کی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں لَا تَدُ الْيَوْمَا سُبُورَمْ وَاحِدًا وَدُوْ سُبُورَنْ کَسِیرًا آج کے دن ایک موت کو مانگنے سے کام نہیں چلے گا کئی موتیں مانگو حضراتِ قرآنی قدر اس کا مطلب یہ ہے جہنم سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہوگی لَا يَمُوتُ فِيْحَا وَلَا يَحْيَا عذاب کی شدت یہ ہوگی کہ انسان کے ہوش و حواس ار چکے ہوں گے عذاب کی شدت کا علم یہ ہوگا انسان کے بجدان اور گمان اس سے علیدہ ہو چکے ہوں گے نہ وہ زندوں میں شامل ہوگا نہ وہ مردوں میں شامل ہوگا حضراتِ قرآنی قدر اس جہنم کے انگاروں سے بچنے کا راستہ دنیا کے اندر نیک عمل کا راستہ ہے اچھے عقیدے کا راستہ ہے جس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے اور جس کے عمال کے اندر خلوش نیت ہے اور جس کا عمل سنت نبی شریف کے مطابق ہے انشاءاللہ اس کے لئے خیر ہی خیر ہے اور حضراتِ قرآنی قدر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جہنمیوں کے سامنے جہنمیوں کے منظر کشی کی کہ وہ اس جہنم کو چنگھارتے ہوئے سنیں گے پکارتے ہوئے سنیں گے اسی طرح جنتیوں کے بارے میں پتا کہا لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَحَا اور جنتیوں کا عالم یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی آہڑ تو بھی نہیں سنیں گے تو حضراتِ قرآنی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو جہنم کی چنگھاروں کو سننے والے نہ ہوں جو جہنم کے قید ہانے میں جھکڑے جانے والے نہ ہوں بلکہ جو جہنم کی آہڑ سے بھی دور ہوں حضراتِ قرآنی قدر سچی بات یہ ہے فقط عمل کام نہیں آئے گا فقط نیکیاں کام نہیں آئیں گی بلکہ پروردگارِ عالم کا فضلِ عظیم بھی ساتھ کام آئے گا حضراتِ قرآنی قدر فقط عمل کی بنیاد کے اوپر اگر بندہ اس بات کا گمان کرے جتنا مردی متقی ہو جتنا مردی نیک ہو جتنا مردی پریزگار ہو کہ وہ جنت میں چلا جائے حضرات اس بات کا تصور ہی نہیں ہے عامالِ صالحہ کی اہمیت مسلم ہے اپنی جگہ پہ بلکل اٹل ہے لیکن عامال رحمتِ خداوندی کو ملتفت کرتے ہیں رحمتِ خداوندی کو متوجہ کرتے ہیں رحمتِ خداوندی کے حصول کو قریب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں وگرنا این انسان کے عمل اور جہنت کی نعمت کو اگر تولا جائے یقین کیجئے ساری زندگی کا سجدہ جو ہے انسان کی فقط آنکھ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا حضراتِ قرآنی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بعد لوگ جہنم کے اندر بری صحبت کی وجہ سے بیڈ کمپنی کی وجہ سے بھی چلے جائیں گے کل قیامت کے دن ظالم دانتوں سے اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کیا کہے گا یوم یزززالیم علی یدیہی یکول یا لیتنی تخستو مر رسولی سبیلا اور یہ بات کہے گا ایک آش میں نے حضرتِ رسول اللہ کے راستے کو احتیار کیا ہوتا یا ویلتا لیتنی لمت تخز فلانا خلیلا اور ایک آش میں نے فلان کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا لَقَدْ أَزَلَّنِي یعنی ذکری باد آئی جانی شیطان نے مجھے ذکر کے آنے کے بعد نصیت کے آنے کے بعد غافل کر دیا حضرتِ قرآنی قدر یہ جو بری صحبت ہے یہ بڑے بڑے نیکوکاروں کو راہِ ہداعش سے بٹکا دیتی ہے کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو داڑیاں رکھنے والے تھے بری صحبت کی وجہ سے داڑی کو مڑوا دیا کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو بی بیوں کو پردہ کروانے والے تھے لیکن بری صحبت کی وجہ سے بی بی کا پردہ بھی اتروا دیا کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو شب زندہ دار تھے آج ہی میرے ایک دوست نے مجھے برون ملک سے کہا حافظ صاحب میں یورپ میں آنے سے پہلے پیر اور جمعرات کا روضہ رکھتا تھا جب سے یورپ آیا ہوں روضے چھوٹ گئے ہیں حضراتِ قرآنی قدر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے بری صحبت جو ہوتی ہے انسان کے گردار کے اوپر بجلی بن کے گرتی ہے بری صحبت جو ہوتی ہے انسان کے اچھے آمال کا جنادہ نکال دیتی ہے بری صحبت جو ہوتی ہے دنیا کے اندر ناکامی کے بعد انسان کو جہنم کے گھرے گھڑے کے اندر گرا دیتی ہے حضراتِ قرآنی قدر انسان کے کام قیامت کے دن کچھ بھی نہیں آئے گا اچھے آمال آئیں گے یا اچھی صحبت آئے گی اللہ نے اس بات کو وعدے فرما دیا قیامت کا دن جاننی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے دوستی اگر باقی رہے گی اہلِ تقویٰ کی باقی رہے گی اللہ سے درنے والوں کی باقی رہے گی اللہ سے دعا مانگے اللہ جنت کا اندر بھی صحبت کو باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو نیکوکار ہیں حضرات اکرامی قدر حدیث کہتے ہیں حضرت رسول اللہ کے فرمان کو اور حدیث کچھ ہی کہتے ہیں اللہ کے اس فرمان کو جس کو حضرت رسول اللہ نے روایت کیا ہو لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث بتاتا ہوں جس کو بیان تو حضرت رسول اللہ نے کیا ہے لیکن روایت کرنے والے اللہ ہیں بیان تو حضرت رسول اللہ نے کیا ہے لیکن روایت کرنے والے اللہ ہیں حدیث مصطفیٰ جس کو اللہ نے بیان فرما دیا اللہ دبارک بطالہ فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا حضرت رسول اللہ میری بارگاہ میں آئیں گے اور کیا کہیں گے کال الرسول یاربی اِنَّا قَوْمِ تَحَذُو حَازَ الْقُرْآنَ مَحْجُورَ اے اللہ اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن مجید کو اپنی پشت پیشے ٹھینک دیا قرآن مجید کو نظر انداز کر دیا حضرت اکرامی قدر آج اب غور کریں رمضان کے مہینے کے اندر تراویہ پڑھنے والے پورا سال جو ہیں ناظرہ قرآن پڑھنے کے لئے امادہ و تیار نہیں ہوتے اور حضرت اکرامی قدر جنہیں ناظرہ قرآن آتا ہے وہ ترجمہ پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور جنہیں ترجمہ آتا ہے وہ عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور جنہیں عمل کرنا آتا ہے تبلیغ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور جنہیں تبلیغ کرنی آتی ہے وہ قرآن کے نظام کو قائم کرنے کے لئے امادہ و تیار نہیں ہوتے ہونا تو یہ چاہیے ہم قرآن مجید کے الفاظ کے پر بھی گھور کریں قرآن مجید کے ترجمہ کو بھی اپنے دل میں اتاریں قرآن مجید کے پر عمل کرنے کی جسلیو بھی کریں قرآن کے پیغام کو بھی عام کریں اور قرآن مجید کے نظام کو بھی قائم کریں لوگ کہتے ہیں یار مولویوں کی بات مان لیں گے تو شاید معیشت کا جنادہ نکل جائے گا معیشت شاید معیشت کی گتھی میاں نواز شریف کے پاس ہے یا خان صاحب کے پاس ہے یا زرداری کے پاس ہے ایسی بات نہیں ہے میرے پروردگار عالم نے سمر کا اعلان فرما دیا ولو انہم اکام التوراتا والانجیلا وما انزلہ الیہم من ربیہم لا کالو من فوقہم ومن تحتیر جلیہم اگر یہ تورایت انجیل کو اور اس کے بعد قرآن مجید کو قائم کرنا شروع کر دیں اللہ ان کو اوپر سے بھی رزق دے گا نیچے سے بھی رزق دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام قرآن قائم ہو جائے رزق کا مسئلہ حد بہت حال ہو جائے گا حضراتِ قرآن بھی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے حائش کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں حلال و حرام کی پرواہ نہیں اللہ کی عمر کی پرواہ نہیں بس اپنی حائش کو پورا کرنا ہے اور حائش کو پورا کرنے کے لیے جناب لاکھوں حجتیں ہیں لاکھوں بہانیں ہیں جسے بنا رہا ہے چاہتا یہ ہے کہ غیر محرم عورت کو میں دیکھ سکوں چنانچہ جب سسرال کے گھر جاتا ہے سالی پردہ کرنے کی کوشش کرے ناراض ہو کے واپس آ جاتا ہے حضراتِ قرآن بھی قدر جس وقت اپنے پھوپوں کے گھر جاتا ہے پھوپوں کی بیٹی پردہ کرے ناراض ہو کے گھر واپس آ جاتا ہے گھر میں آتا ہے بھابی پردہ کرنے کی کوشش کرے ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ کو میری نیت کے پر شک ہے کہ آپ کو میری نیت کے بارے میں اعتماد نہیں ہے کہ آپ مجھ پر شک کرتے ہیں حضراتِ قرآن بھی قدر سود کھانا چاہتا ہے لاکھوں طبیلیں اس کے پاس ہیں وہ سود استحصالی تھا یہ غیر استحصالی ہے وہ کاروباری تھا یہ غیر کاروباری ہے حضرات لاکھوں حجتیں ہیں وہ یار اتنی بھی تنگ ندری نہیں ہونی چاہیے وہ تھوڑا بہت ناش گانا شادی بیان میں تو ہونا چاہیے حضراتِ قرآن بھی قدر اللہ نے انسان کی حقیقت کو بادے فرما دیا بلیل انسانو اللہ نفسی بسیرا ولو الکا مازیرا انسان کو پتا ہوتا ہے اس کی نیت میں کتنا کھوٹ ہے کتنی حقیقت ہے لاکھوں حجتیں بیان کریں انسان کو اندر سے پتا ہوتا ہے میں چور ہوں میں دھکا دے رہا ہوں جس نے تغیانی کا راستہ احتیار کیا وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم کے دہکت ہوئے امگارے ہیں اور جب اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اپنی حائش کو دبا لیا وہ اللہ کے فرل و کرم سے جنتی ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا بھی دکھر کیا بندے تو اللہ کے سارے ہی ہیں لیکن وہ بندے جن کو اللہ اپنا بندہ کہتا ہے ان بندوں کے اللہ نے اصاف کا دکھر کیا کئی اصاف ہر وصف ایک سے بھڑ کر ایک رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں راتیں فلم و ڈراموں کے اندر نہیں گدرتی اور حتیٰ کہ فلمیں ڈرامیں تو حرام ہیں رات سونے کے اندر بھی نہیں گدرتی رات کے وقت مرد مومن کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے گڑ گڑاتا ہے اللہ نے جنتیوں کا دکھر کیا وہ جو آج جنت کے اندر آرام کر رہے ہیں انہوں نے دنیا میں زیادہ آرام نہیں کیا یہ تو اکثر راتوں کو جاگہ کرتے تھے اور مومن و مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کی عذاب کو دور کر لے بے شک جہنم کا عذاب تو چپٹ جانے والی چمٹ جانے والی مصیبت ہے اگر یہ ایک برطوہ چمٹ گیا چمٹ گیا یہ تو ساس سے اترے گا ہی نہیں حضراتِ قرآن بھی قدر کانٹے دار جھاڑی سے گزرتے ہوئے کبھی آپ کے بازو کے پر کانٹے لگ جائیں کپڑوں سے کانٹے پھنس جائیں جھاڑنے کی کوشش کریں حضراتِ قرآن بھی قدر جھاڑنے کے باوجود ان سے آرام سے نجات نہیں ملتی اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جہنم کا عذاب چمٹ گیا آرام سے نجات نہیں ملے گی حضراتِ قرآن بھی قدر احمان کے بندے زمین کے پر اکڑ کے نہیں چلتے توازوں کے ساتھ چلتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَنِ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَنْ تَبْلُوَ الْجِبَالَ تُولَ انہیں پتا ہوتا ہے میں پھاڑ کے زمین کو چھیر نہیں سکتا میں زمین کے پر رہتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتا میان ناربی سے زمین کے پر چلتے ہیں وہ قتل بھی نہیں کرتے وہ زنا بھی نہیں کرتے وہ شرق بھی نہیں کرتے آپ کوئی مشرق سوچے زانی سوچے قاتل سوچے اللہ تعالیٰ میں نے تو زندگی کے دن گوا دی اللہ تعالیٰ کیا میں ترے بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا قاتل ہو زانی ہو مشرق ہو تم بھی آ جاؤ ایمان کو لے کے آؤ توبہ کو لے کے آؤ عملِ صالح کو لے کے آؤ تمہارے گناہوں کو معافی نہیں کروں گا نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دوں گا حضراتِ رامنی قدر اسی طرح اللہ نے اس بات کبھی ذکر کیا جب وہ حرش کرنے کی باری آتی ہے نہ تو ہاتھ کو بھاند کر رکھتے ہیں نہ فضول حرشی کرنے کے پرمادار تیار ہو جاتے ہیں اپنے مال کو بڑے مطانت کے ساتھ درست طریقے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اپنی بھی جائز ضروریات کو پورا کرتے ہیں غریب پروری کو بھی پوری طرح اپنی ذات کے پتاری رکھتے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومٌ انہیں پتا ہوتا ہے ہمارے مال کے اندر حق ہے مانگنے والوں کا بھی حق ہے اور محروموں کا بھی حق ہے جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات آتی ہیں تو اندے حق نہیں گرتے بلکہ کانوں کو کھول کے آنکھوں کو کھول کے آیت اللہ کے پیغام کو سنتے ہیں اور پھر اس پیغام کے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضر آدھِ قرآن مہی قدر کسی ایسی جگہ سے ان کا گدر ہو جہاں پہ لوگ فضول کاموں کے اندر مشغول ہوں فضول گف شب کے اندر مشغول ہوں عورتوں کی باتیں کر رہے ہوں شراب و شباب کی باتیں کر رہے ہوں پھر پتہ کیا کرتے ہیں مروح کی رامہ پاس سے بڑے وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں توجہ نہیں کرتے اس کے اندر خوب نہیں جاتے جس سرکس کو دیکھا وہاں گس گئے جس میلے کو دیکھا وہاں گس گئے جس فن فیر کو دیکھا وہاں گس گئے ٹیٹر کو دیکھا وہاں گس گئے سٹیج کو دیکھا وہاں گس گئے ہوتل کو دیکھا وہاں گس گئے شراب ہانے کو دیکھا وہاں گس گئے یہ کیا طریقہ ایک آر ہے یہ مومنوں کا طریقہ نہیں مومن کا طریقہ یہ ہے مومن مسجد میں جاتا ہے دکان پہ جاتا ہے کالی پہ جاتا ہے یہ نسچی پہ جاتا ہے جب پھاڑ باد لوگوں کو اور غلط قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو علجنے کی کوشش بھی نہیں کرتا بڑے بکار کے ساتھ ان کے پاس سے گزر جاتا ہے اور اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کی آس سلام دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سلام ہوتا ہے جو سلامتی کی دعا کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک سلام ہوتا ہے جو سلام متارکت ہے بھائی جی تسی آپ تو آپ اپنے گھر میں میں اپنے گھر میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گھڑ بھائے تم اپنے گھر میں رہو مجھے ڈسچرب نہ کرو میں تمہیں ڈسچرب نہیں کرتا ازا خات ابوہم الجاہلونہ کالو سلامہ جس وقت جاہلوں کے ساتھ بحث کا وقت آتا ہے جاہلوں میں ٹائم کو ضائع نہیں کرتے انہیں پتا ہوتا ہے جاہل مزاق کے موڑ میں ہے جاہل بھبتی کسنے کے موڑ میں ہے جاہل جھگت بادی کے موڑ میں ہے جاہل ادھر ادھر کی باتوں کو توڑنے مرولنے کے موڑ میں ہے وہ کہتا ہے اتا خات ابوہم الجاہلونہ کالو سلامہ اور جا تجھے سلام متارکت ہے میرا تیرا کوئی بھی لین دن نہیں ہے حضرات اکرامی قدر آج بھی مرزا علی الجہلمی جیسے فضول ترین لوگ روح زمین کے پر موجود ہیں کبھی علماء کی پگڑیاں اچھالتے ہیں کبھی عیمہ دین کی پگڑیاں اچھالتے ہیں کبھی صحابہ اکرام کی تنقیز کرتے ہیں کبھی سیدنا معاویہ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں کبھی امی آئیشہ کی حرمت پر حملہ کرتے ہیں کبھی سیدنا زن و رین کی صحاوت کا استحضہ کرتے ہیں کبھی صدیق و فاروق کے پر بھپتی کستے ہیں اور کئی مرتبہ کی مقام رسالت کے عدب کو بھی فراموش کر دیتے ہیں حضر آدھے گرامی قدر اس قسم کے فضول ترین لوگوں کو جھوتے کے تلوے کا برابر بھی نہیں سمجھنا چاہیے ان کو جو ہے تھوک دینا چاہیے ان کو دھتکار دینا چاہیے انہیں پھٹکار دینا چاہیے حضر آدھے گرامی قدر یا اس لائق نہیں یا کسی سنجیتہ آریل بھی مجلس کے اندر بیٹھ سکیں کئی لوگ پوچھتے ہیں مرتبہ علی الجہلمی اور جس کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا جس کو حدیث پڑھنی نہیں آتی جس کو حدیث کا ترجمہ کرنا نہیں آتا جو اپنے من مانے رنگ دے کے تاریخ اسلامی کو بدلنا چاہتا ہے حدیث کے مفہوم اور مطلوب کو بدلنا چاہتا ہے کال اللہ کو بدلنا چاہتا ہے کال الرسول کو بدلنا چاہتا ہے حضر آدھے گرامی قدر اور پورے کے پورے دین کو بدل کے حد مجدد بننا چاہتا ہے حضر آدھے گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات بدلنا چاہتے ہیں اس قسم کے علم سے دور اور جہالت کے مرکے جو ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے لوگوں کو فتنے کے سکنجے میں لے لیں گے تو ایک طبقہ علماء کا انشاءاللہ ان سے سلام مطارکت کرے گا لیکن بعد جنونی جو ہیں انشاءاللہ انہیں روکیں گے ان کو ٹوکیں گے اور کتاب اور سنت کی روشنی کو انشاءاللہ عام کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ حضر آدھے گرامی قدر اس صورت پر اللہ نے اس بات کبھی ذکر کیا کہ جنتی اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ یہ بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آئِنِنْ وَجَالْنَا لِلْمُتَّقِينَا اِمَامًا اے اللہ تعالیٰ ہماری ازواج میں سے اور ہماری اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کو پیدا کر وَجَالْنَا لِلْمُتَّقِينَا اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے حضرات اگرامی قدر آج میری ایک ہی تمنہ ہے میں بہت بڑا تاجر بن جاؤں آج میری ایک ہی تمنہ ہے میں بہت بڑا ٹریڈر بن جاؤں آج میری ایک ہی تمنہ ہے میں حافظِ قرآن بن جاؤں کیا کبھی یہ بھی تمنہ ہوئی میں عالمِ بعمل بن جاؤں کیا کبھی یہ بھی تمنہ ہوئی میں متقین کی امامت کرنے والا بن جاؤں کیا کبھی یہ بھی تمنہ ہوئی میں لوگوں کو سیدھے راستے گپر بلانے والا بن جاؤں کیا کبھی یہ بھی تمنہ ہوئی میں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا بن جاؤں کیا کبھی یہ بھی تمنہ ہوئی میں منارہِ نور بن جاؤں کیا کبھی یہ بھی تمنہ ہوئی میں جنت کا راستہ دکھانے والا بن جاؤں کیا کبھی یہ بھی تمنا ہوئی میں سراطِ بستقیم کی طرف آواز کو دینے والا بن جاؤں اللہ تبارک و تعالی نے پھر بڑے اچھے انجام کا ذکر کیا اپنے ان بندوں کے اللہ نے کہا میں نے ان کے لئے جنت کے اندر بڑے بڑے روم تیار کر دیئے ہیں بڑے خوبصورت قسم کے کمرے بالا ہانے تیار کر دیئے ہیں کس وجہ سے اس لئے کہ یہ دنیا کے اندر سبر کرتے رہے اور اس جگہ کے پر اس نعمتوں والے کمروں کے اندر صرف نعمتیں نہیں ہوں گی بلکہ ہر طرف سے سلام مرحبا لبیک آلن و سہلن کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی اس کے اندر ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں بھی ویلکم کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی حضراتِ کرامی قدر میں نے سورہ کحف کے باب میں اس بات کو بیان کیا تھا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے پھر دو سے بری میں چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا خالی دین افیہ اس جنت میں جانے کے بعد پھر ان کا دل وہاں سے نکلنے کو کبھی بھی نہیں چاہے گا اور اللہ بھی نہیں نکال لے گا حضرتِ آدم علیہ السلام کی مرتبہ تو اللہ نے ایک شرط لگا دی تھی شجرِ ممنوعہ کے دانے کو نہیں کھانا لیکن اس دوہ جنت میں جانے کے بعد اللہ کوئی شرط نہیں لگائے گا اس دوہ جنت میں جانے کے بعد اللہ کبھی باہر نہیں نکال لے گا اس دوہ جنت کے جندر جانے کے بعد اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا اس دوا جنت میں چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو کبھی بھی سلم نہیں کرے گا اس دوا جنت میں چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی غصے میں نہیں آئیں گے تو حضرات اگرامی قدر پھر ہمیں اللہ تعالیٰ تھے جنت میں جانے کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور اپنا کردار بھی ویسا بنانا چاہیے ہمیں عباد و رحمان میں شامل ہو جانا چاہیے اس کے بعد سورہ شعرہ ہے سورہ شعرہ کے دو تنچ مضمون مختصر آپ حضرات کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ہتم کروں گا سورہ شعرہ میں اللہ نے صاف کا قوموں کے پر آنے والے عذابوں کا ذکر کیا جن کو میں نے سورہ حود میں آپ کے سامنے بیان کر دیا لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مزید ایسی باتیں رشاد فرمائی جو قابل توجہ ہے اللہ نے یہ بات سمجھائی جو کسی ایک نبی یا ایک رسول کا انکار کرتا ہے وہ سارے رسولوں کا منکر ہے قضبت قوم نوح نلمرسلین قضبت آدن المرسلین قضبت سمود المرسلین قضبت قوم لوطن المرسلین قضبت صحاب العیقت المرسلین آدھیوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا حالانکہ آدھیوں نے فقط سیدنا حود کا انکار کیا تھا سمودیوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا حالانکہ سمودیوں نے فقط سیدنا صالح کا انکار کیا تھا قوم نوح نے سارے رسولوں کا انکار کیا حالانکہ قوم نو نے فقط سیدنا نو کا انکار کیا تھا اصحاب الایکہ نے سارے رسولوں کا انکار کیا حالانکہ اصحاب الایکہ نے فقط سیدنا شویب کا انکار کیا تھا اس کا مطلب ہے ایک رسول کا انکار کرنے والا سارے رسولوں کا منکر ہے اس لئے اللہ تعالی نے میں یہ بات سمجھائی ہم تمام رسولوں کے پر ایمان رکھنے کے اندر کسی قسم کا فرق نہیں کرتے یہ الگ بات ہے کسی رسول کا درجہ بڑا ہے کسی کا اسے بھی بڑا ہے اور کسی کا اس سے بھی بڑا ہے لیکن یہاں تک تعلق ہے ایمان کی بات ہم سارے رسولوں کے پر ایمان لے کے آتے ہیں چنانچہ عیسائی اور یہودی حضرت رسول اللہ کی بے ست مبارکہ کے بعد جس وقت حضرت رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتے انہوں نے سارے رسولوں کا انکار کیا اور جو دین قیم کو نہیں مانتا اس کو اب اپنے دین قدریہ بھی نجات نہیں مل سکتی جنابِ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور جنابِ جعوید احمد غامدی صاحب جب یہ بات کہتے ہیں غیر مسلم جنت میں چلا جائے گا ان کا یہ موقف قرآن کے مطابق اس اتبار سے راجے نہیں ہے بلکہ مرجوس ابھی نیشے ہے اس لیے کہ اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا اند دینہ اند اللہ الاسلام دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ جو اسلام کو چھوڑے گا کسی اور دین کو احتیار کرے گا اللہ اس کا دین قبول نہیں کرے گا آہرتہ گھاٹہ اس کا مقدر بن جائے گا حضراتِ قرآنی قدر اس صورت میں اللہ تبارک وطہ نے اس بات کبھی ذکر کیا نبیوں نے اپنی دعوت کے بدلے کسی عجر کو نہیں مانگا کسی مزدوری کو نہیں مانگا ایک ہی لفظ کہے اِن عجریہ اللہ تبارک وطالہ کے پاس ہمارا عجر ہے دعوتِ دین کے بدلے ہم تم سے کسی عجر کو طلب نہیں کرتے حضراتِ قرآنی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کبھی ذکر کیا قرآنِ مجید معمولی کتاب نہیں ہے تنزیلُم مِن ربِّ الْآلَمِينَ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْآلَمِينَ اس کو اللہ تبارک وطالہ نے اتارا ہے نَازَلَ بِهِرْ رُوحُ الْأَمِينَ جبریلِ امین اس کو آپ کے قلب کے اوپر لے کے آئے ہیں تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں اس کو اللہ نے روشن زبان عربی میں اتارا ہے اور حضراتِ قرآنی قدر چلتے چلتے یہ بات بھی بتلا دوں انگریس انگریدھی لٹریچر کا بھی تالے بلم ہوں اردو لٹریچر کا بھی تالے بلم ہوں اور عربی لٹریچر کا بھی چھوٹا سا ایک تالے بلم ہوں حضراتِ قرآنی قدر پندرہ سو کے دور کی انگلیش اور آج کے دور کی انگلیش تلفز بدل گیا دائیلیکٹ بدل گیا سپیلنگ بدل گئے چوسر کے دور کی انگلیش پڑھنے کے لیے اس دور کی انگلیش کو پڑھنے کے لیے آج نیپ پیرا فریزنگ کی ضرورت ہوتی ہے ویسے سمجھ نہیں آتی لیکن عربی اتنی تعدہ ہے چودہ سو برس کے دوران زبانِ عربی جو قرآن کی عربی ہے ایک لفظ بھی نہیں بدلا عربی زبان کو بھی اللہ نے قرآن کی برکت سے زندہ اور تبندہ کر دیا حضراتِ قرآنی قدر ہم نے میر درد کے دور کی اردو کے اندر کچھ اور لہجہ پایا اور ہم نے حضرتِ اسمائیل شہید کے خطوط کو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے ان کی تحریر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرتِ سید اسمائیل شہید رحمت اللہ علیہ کی زبانِ اردو آج کی اردو سے جدہ تھی میر درد کے دور کی اردو آج کی اردو سے جدہ تھی لیکن آج بھی قرآن کی عربی زندہ عربی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فقط قرآن کو زندہ نہیں کیا بلکہ زبانِ عربی کو بھی زندہ جعوید کر دیا اور حضرتِ قرآنی قدر اس صورت کا آہری مضمون اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کو یہ بات فرماتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بات نہ بتلاوں کہ شیطان کس کے اپر اترتا ہے شیطان ہر جھوٹے گناہگار کے اپر اترتا ہے اور اگلی بات کہی اور شائروں کی پیروی کرنے والے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس لیے کہ شائر کبھی دائیں کی بات کرتا ہے کبھی بائیں کی بات کرتا ہے کبھی مشرق کی بات کرتا ہے کبھی مغرب کی بات کرتا ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کے پر اس کا عمل نہیں ہوتا حضرات اکرامنی قدر اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو شاعری نہیں سکھائی بلکہ اپنے نبیوں کو فصاحت بھی دی بلاغت بھی دی لیکن شاعری سے دور رکھا حالانکہ دنیا کے اندر اچھے شاعر بھی گدرے ہیں اور حضرت حسان ابن ثابت کا مقامن میں انتہائی اونچا ہے اچھی شاعری کرنا این جائز ہے درست ہے لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو اس کے قریب سے نہیں گدارا اور غلام حمد قادیانی کے جھوڑ کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے غلام حمد قادیانی شاعر تھا جبکہ رسول کبھی شاعر نہیں ہو سکتا حضرات اکرامنی قدر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور اس کو اپنے دل میں اتارنے کے اور اس کا بلاک کرنے کی توفیق دے وآخر دعوانا دل الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالکی امد دین ایہ کناعبدو ایہ کننستئین ہی نے سراط المستقیم سراط اللہ زین انمتہ علیہم غیر المقذوب علیہم ولی الظالین آمین اللہ لا الہی اللہ الحی القیون و الہكم الہم واحد لا الہی اللہ رحمان الرحیم اللہم صلی علا محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم ولی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد ولی محمد کما بارک اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم سب کی تکلیف و غرفہ فرما اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما اللہ ہم سب کے گھروں میں منہ سکون و راحتوں کا نزول فرما اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں اللہ ان پر صبر کرنے والا بنا اللہ اندانی علی زندگی میں ہم تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما اللہ دین و دنیا کی آلہ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہم کنار فرما اللہ دنیا و آخرت کی زلت و رسوائیوں سے محفوظ و معمون فرما اللہ ہم جن حالات سے گدر رہے ہیں اللہ ان حالات کو تبدیل فرما اللہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے معاشرے کے پر جو دباؤ ہے جو پرشانی ہے جو جھوٹا پر ابوگنڈا اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے اللہ ان تمام مکر اور دگل سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما اللہ جو حقیقت میں کرونا وائرس کے مریض ہیں اللہ ان کو شفایات فرما اور اللہ جن کو جبرن مریض بنایا جا رہا ہے اللہ ان کو شرارتوں سے اور شر سے محفوظ و معمون فرما اللہ ہماری جائز نیک دلی تمناوں کو قبول و منظور فرما اللہ دکھی اور پرشان انسانیت کو اس وبا کے دوران امن و سکون نصیب فرما امت مسلمہ کو کرونا کی وبا سے محفوظ و معمون فرما اللہ جمی انسانیت کو پر امن جمی انسانیت کو اس وبا سے محفوظ و معمون فرما اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما دن کے روزوں کو رات کے قیام کو قبول و منظور فرما جائز دلی تمناوں کو قبول و منظور فرما رزق حلال فراہ نصیب فرما دین کا حدمتگار بنا دین کا مبلغ بنا دین کا دائی بنا ہماری اولادوں میں قرآن کے حافظ پیدا فرما ہماری اولادوں میں دین کے عالم پیدا فرما ہماری اولادوں میں آئیمہ دین کے نقشے قدم کے پر چلنے والے عظیم سولہا نوجوان پیدا فرما ہماری اولادوں کے اندر بڑے بڑے علماء کو پیدا فرما اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ شہید کی اس مسنت کو قیامت کی دیواروں تک کے لئے آباد فرما اللہ ہم اس مسنت کا حق ادا نہیں کر سکتے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول و منظور فرما ربناتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا وقینا عذاب النار سبحان ربکہ رب العزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم موسیقی